پاکستان میں قومی اسمبلی کی آٹھ جبکہ پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر آج زمنی انتخابات ہو رہے ہیں آٹھ بجے سے اب تک پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے جاری ہے اور پانچ بجے پولنگ کا جو یہ سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یاد رہے بات کرتے ہیں ملتان کے انہلکہ این اے ایک سو ستاون کی جہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہربانو قریشی اور سید علی موسیٰ گلانی کے درمیان میں موجود ہوں اس وقت مہربانو قریشی صاحبہ کے پاس بتائیے گا کیسی ہیں آپ اور آج کا دن آپ کا کیسا گزر رہا ہے اسلام علیکم میں بہت پر امید ہوں مجھے جتنی بھی خبریں مل رہی ہیں جو بھی رپورٹس مل رہی ہیں جہاں جہاں ہم گئے ہیں ہم نے دیکھا ہے خواتین نکلی ہیں انہیں میرا پیغام ملا ہے سمجھ آیا ہے پسند آیا ہے انہیں یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ان کے ووٹ میں واقعی طاقت ہے ان کی ایک آواز ہے وہ اس سیاسی عمل کا حصہ ہیں اور وہ نکلی ہیں اور اس بات سے یہ میرے لیے بہت بڑی جیت ہے ان کا نکلنا صرف کہ وہ نکلی ہیں بڑے نمبرز میں ایک اچھی تعداد میں نکلی ہیں یہ سب سے بڑی جیت ہے مہربانو مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنی ایفرڈ آپ نے کیمپینز میں کی اور جو آپ کا مقصد تھا کہ آپ کا تارگٹ فوکس زیادہ خواتین تھیں تو اب آپ دہی علاقوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خواتین زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور آکے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں بلکل بلکل مجھے تو جہاں جہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک نمبر ایک کے عورتیں گھروں سے نکلی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پہلے سے زیادہ تعداد میں نکلی ہیں اور نمبر دو بہت جگہوں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو گھر کے مرد تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہماری بیویاں یا گھر کی عورتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ نہیں 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 بھائی ووٹ بلے کو دینا ہے یہ مقصد تو آپ کا پورا ہو گیا جو آپ کا فوکس تھا جو آپ کا ایک گول تھا اب مجھے بتائیں کہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے فیصلہ آنے والا ہے تو اب جیت کے لیے کتنی پور امید ہیں what are you expecting کہ کیا ہونے والا ہے فیصلہ کس کے حق میں ہوگا دیکھئے میں وقت سے پہلے تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گی مگر میں پور امید ضرور ہوں کیونکہ اس وقت میں جانتی ہوں کہ پاکستان کا نوجوان پاکستان کی عورت پاکستان کا بزرگ وہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ تنگ آ چکے ہیں اس ڈرامے سے اس لوٹ خسوٹ سے اس جھوٹ کی سیاست سے اس عوام کے استعمال سے مفاد پرستی سے سب لوگ تنگ آ چکے ہیں مہربانو قریشی انہیں 157 کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر مہربانو قریشی لڑ رہی ہیں علی موسیٰ گلانی جو ہے وہ مد مقابل ہیں ان کے اور کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جیت کے لئے پور امید ہیں کیونکہ پاکستان کا نوجوان طبقہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے جی